ہاں دوستو راجون سنگھ بھالی گولڈ گروکل چینل میں آپ کا سواگت ہے آج کا ٹاپک ایک سٹوری ہے سٹوری یہ ہے کہ جندگی میں کبھی بھی آپ کے پاس پیسہ آ جائے پاور آ جائے کچھ اور طاقت آ جائے کسی طریقے کی آپ نے اہنکار نہیں کرنا سٹوری کیا ہے کوئی چھیر گائے کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اس کا شکار کرنا چاہتا ہے گائے آگے آگے بھاگ رہی ہے چھیر پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے اور اسی بھاگا دوڑی میں گائے ایک دلدل میں جا کے فز جاتی ہے اسی دلدل میں آکے چھیر بھی اس کا شکار کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن شیر بھی فز جاتا ہے گائے ہسنے لگتی ہے کہ اب تو مرے گا چھیر کہتا ہے تمہارے ہسنے کی وجہ کیا ہے تم بھی دلدل میں فسی ہو جو میں بھی دلدل میں فسا ہوں میں کیسے مروں گا کہتے تمہیں اپنی پاور کا ہنکار ہے اپنی شکتی کا ہنکار ہے اور میں نے اپنے بچوں کے دودھ سے دوسروں کے بچے پالیں ہیں میرا ان کے ساتھ دوستانہ سمند ہے اور دوستانہ سمند ہونے کی وجہ سے جو میرے مالک ہیں گائے کے جو میرے مالک ہیں وہ میرے کو دھونڈتے دھونڈتے یہاں تک آ جائیں گے اور میرے کو دلدل سے نکال کے لے جائیں گے کچھ دیر کے بعد جب مالکوں کو پتہ لگتا ہے کہ گائے نہیں ملی تو اس کو دھونڈتے دھونڈتے آ کے دلدل میں دیکھتے ہیں ان کے پاس ڈنڈے ہوتے ہیں لٹ ہوتے ہیں اور وہ اکٹھے ہو کے گائے کو نکال لیتے ہیں اور جہاں شیر ان کو جب پتہ لگتا ہے شیر دیکھتا ہے اور شیر کو ڈنڈے سے پیٹ پیٹ کے مار دیتے ہیں سو دوستو اس کہانی سے سٹا کہنے کرتا ہے اس کہانی سے سکشاہ ہمیں کہہ ملتی ہے سکشاہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کے اوپر کوئی احسان کرتے ہو یا کوئی کسی کا کام سمارتے ہو تو وہ آپ کے لیے سامنے والا بندہ آپ کا دوست بن جاتا ہے اور آپ کے لیے اپنی جان جوکھم میں ڈال کے بھی آپ کو بچانا چاہتا ہے بچاتا ہے بہت بار بڑی بڑی مصیبت سے بچا لیتا ہے جیسے گائے کو بچایا گیا گائے میں تو کوالٹی تھی اپنے دودھ سے بچوں کو دوسرے کے بچوں کے انسان کے بچوں کو دودھ پلا کے اس نے پال دیا لیکن شیر میں یہ کوالٹی نہیں تھی شیر سے لوگ ڈرتے تھے شیر مگرور اور مجبور میں نے یہ دو شبت کہتے ہیں اپنی کتاب میں مجبور آدمی کے پاس پھر بھی کوئی نہ کوئی چل جاتا ہے لیکن جس آدمی کے پاس جس جانور کے پاس اپنی طاقت کا بہت زیادہ مگروری ہو اور اس کو انکار ہو اس کے نجدی کوئی نہیں جاتا سو جب دلدلد میں شیر فضا ہوا تھا اس کو نکالنے کے بجائے اس کو ڈنڈوں سے پیٹ پیٹ کر ہی مار دیا جبکہ گائے کو وہاں سے باہر نکال دیا اس کہانی میں سے یہی سکشہ ہے کہ آپ بھی جتنا ہو سکے ہو کسی کے کام آئیں یدی آپ کسی بھی بڑی پوسٹ پر ہو کتنا بھی بڑا آپ کے پاس پیسہ ہے کتنا ہی زیادہ رتبہ ہے اس رتبے سے آپ اپنے اندر اہنکار نہ پیدا ہونے دیں بلکل آپ سر نما کے رہیں نمرتہ سے رہیں تاکہ یہ سارے لوگ آپ کے دوست بن جائیں اور آپ کو کبھی مسئیبت آئے تو وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ کو مسئیبت سے نکالیں تینکیو بری مچ بہت جلد نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گا تینکیو تینکیو